بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار شریف کی حدیث نمبر پانچ سو سولہ حضرت ابو کتادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے تھے جو ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی تھی جب آپ سجدہ کرتے تو ان کو نیچے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے مہدر خواتین حضرات اس حدیث پاک کا عنوان امام خاری رحمت اللہ نے یہ قائم کیا کہ جس شخص نے نماز میں اپنی گردن پر چھوٹی بچی کو اٹھایا ہو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ دورانے نماز اگر کوئی عورت یا مرد باعمر مجبوری ضرورتاً کسی چھوٹی بچی کو اٹھا لے وہ اس طرح کہ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جاتے جب آپ رکو میں جاتے تو بچی کو زمین پر رکھ دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے یعنی سجدے سے کھڑے ہوتے تو پھر آپ اسے اٹھا لیتے اور یہ عمل قلیل کے ساتھ ہوتا اور مہدرسی نے یہ بھی فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بیان جواز کے لیے ہے یعنی کبھی انسان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے مثلا مرد ہو یا عورت کسی ایسی جگہ پہ یا کسی ایسے مقام پہ کسی ایسے وقت میں وہ نماز پڑھ رہے ہوں کہ ان کے پاس چھوٹی بچی ہو اور قریب اور کوئی نہ ہو تو اس کے تندور میں گرنے کا خطرہ ہو آگ میں جانے کا خطرہ ہو اس کو رینڈ لگنے کا خطرہ ہو یا پانی میں گر کے ڈوب کے مننے کا خطرہ ہو یا ایسی کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے تو ایسی ضرورت کے پیشے نظر بیان جواز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی امامہ کو اٹھایا لہذا فکر حنفی اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ قصداً بغیر کسی ضرورت کے وہ بچی کو اٹھا کے نماز پڑھے بلکہ یہ بیان جواز کے لیے اور ضرورت ہے اور ضرورت کی چند ایک صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں شیخ العدیس علامہ غلام صلی صلی صاحب رحمت اللہ علیہ علامہ فاقہانی کے حوالے سے لکھتے ہیں نماز میں حضرت امامہ کے اٹھانے میں یہ بھی نکتہ ہے کہ عرب والے بچیوں کو برا جانتے تھے زندہ درگور کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے ایسے دور میں اور ایسے معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت نماز بیان جواز کے لیے اور تعلیم کے لیے اور بچیوں سے پیار محبت اور شفقت کرنے کے والے سے تعلیم دینے کے لیے آپ نے عملا نماز کے اندر یہ کام کر کے دکھایا تاکہ اس حوالے سے تبلیغ جو ہے وہ زیادہ پر تاثیر ہو جائے مدخواتین ودرات تبلیغ دین کے نیے سے حدیث شریف کے درست کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پچھانے کے لیے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ باق آپ کو جزائے خیر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ